اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ میرا نام عبدالولی ہے اور آپ دیکھ رہے ایوری ویزا ڈاٹ پی کے اچھا جی آج ہم بات کریں گے یو ایس اے کی ویزا کی حوالے سے یو ایس اے کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر کیسے ملتا ہے اور اس کے لئے امپورٹنٹ جو چیزیں وہ کیا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے اور یہ ویزا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل ویزا ہے اور یہ پاورپل ویزا بھی ہے کیونکہ امریکہ کا ویزا جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایک تو امریکہ آپ کے لئے کل جاتا ہے پانچ سال کے لئے سب سے اچھی بات امریکہ کی ویزا کی یہ ہے کہ یہ پانچ سال کا ویزا ہوتا ہے جس سے آپ کے لئے پانچ سال میں بہت سارے راستے کل جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی ویزا کے اوپر جو ہے آپ مزید بھی کنٹریز کو ویزٹ کر سکتے ہو تو یہ ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے امریکہ کی ویزا کا رائٹ تو بہت سارے مسکونسپشنز بھی ہے اس حوالے سے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کو واج کرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ امریکہ کی ویزا کیلئے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کتنا چانس ہوگا آپ کا کہ آپ امریکہ کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایران گئے ہو یا افغانستان گئے ہو یا سومالیا وغیرہ اس طرح کی کنٹریز گئے ہو تو آپ کا امریکہ کا ویزا نہیں لگ سکتا یہ غلط بات ہے آپ کہیں بھی گئے ہو امریکہ کا ویزا آپ کا پھر بھی لگ سکتا ہے آپ جاؤ گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایران یا عراق وغیرہ تو نہیں گئے تھے تو آپ بتاؤ کہ میں گیا تھا اس میں ویزا آفیسر آپ سے سمپلی کچھ کوئیسٹن کرے گا آپ جو ہے آنسلی اس میں ریپلائی دے دینا دوسری بات یہ ہے کہ میں مجھے جب امریکہ کا ویزا ملا تھا پہلے ٹرائی میں مجھے ملا تھا میری ٹریول اسٹری بھی اتنی نہیں تھی صرف دو تین کنٹریز میں گیا ہوا تھا اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے بنیاد پہ کہتا ہوں کہ امریکہ کا جو ویزا ہے نا اس کے لئے اگر آپ الیجبل ہے تو کوئی آپ کو اس سے نہیں روک سکتا امریکہ کا ویزا ایک قسم سے ایک جوا ہے یا تو آپ پیسے ہار جاؤ گے جو کہ آج کل ایک سو پیچاسٹی ڈالر اس کی فیس ہے جو کہ کوئی پچاس پچ پانہزار روپے بنتے ہیں تو اس پیسوں میں یا تو امریکہ کا ویزا آپ کو مل جائے گا یا جو ہے آپ وہ پیسے ہار جاؤ گے بس دیٹس ایٹ آپ ٹرائی کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی بندہ ٹرائی کر سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا جو ہے کارنامہ نہیں ہے امریکہ کا ویزا مجھے ایزلی مل گیا تھا فرسٹ ٹرائی کے اندر ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب امریکہ کا ویزا جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں امریکہ کا ویزا کوئی آفیسر خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتا ان کا ایک مختلف پوائنٹس کی اوپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایک فارمولا بنا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ایلیجیبل ہے ویزا کیلئی یا نہیں ایلیجیبل ریجیکٹ اور ایکسپ کا پروسس اس میں اتنا نہیں ہے یعنی ریجیکشن نہیں ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہوا بھی آپ بعد میں اپلائی کریں تو یہ ہے سمپل امریکہ کی ویزا کی سسٹم جس میں امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوم ٹائز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے ساتھ کتنے جو ہے مضبوط آپ کا تعلق ہیں اور امریکہ کے ساتھ آپ کا کتنا ویک تعلق ہے ٹیکے جی تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے کیونکہ امریکہ میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جاتے ہیں واپس نہیں آتے وہی پہ رہ جاتے ہیں یا شادی کر لیتے ہیں تو امریکہ کی جو امیگریشن آفیسرز انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہاں پہ امریکہ آ رہا ہے وہ ایلیجل امیگرینٹ بنے گا کیونکہ امریکہ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ باہر سے آئے ہوئے تو اس چیز کا انہوں نے خیال لگنا ہے کہ جنون جو بندہ کوئی ویزٹ کرنا چاہتا ہے وہ کون ہے تو ان کو وہ ویزا دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جنون ویزٹر ہو آپ کا پرپز ویزٹ کا کیا ہے اور آپ کا جو ہے نا وہاں پہ جانے کا مقصد اگر جنون ہے تو آپ کو پھر ویزا نارملی لگ جاتا ہے اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ویزٹ ویزا کے ہم کوئی اس میں ویزٹ اور بزنس دونوں آ جاتا ہے تو آپ ان دونوں کے لئے وہاں جا سکتے ہو ہم لوگ سٹوڈنٹ ویزا کی بات نہیں کر رہے اور ایمیگرنٹ ویزا کی بات نہیں کر رہے یہ نون ایمیگرنٹ ویزا ہوتا ہے یہ اس کی کٹیگری ہے تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے پروسس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جاتے ہو دی ون سکسٹی ایک فارم ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ لمبا چھوڑا فارم ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا بلکہ میری ویب سائٹ ہے ایوری ویزا ڈٹ پی کے وہاں پہ میں نے پورا ارٹیکل لگا ہے اس حوالے سے تو اس کا لنک میں دیتا ہوں آپ اس ارٹیکل پہ جائے وہاں پہ آپ کو ڈی ون سکسٹی فارم کا لنک مل جائے گا سب سے پہلے آپ وہ فارم فل کرو گے وہاں پہ آپ نے سلک کرنا ہے کہ ویزا آپ کہاں پہ ویزا اپلیکیشن کہاں سبمیٹ کرو گے آپ پاکستان کی لہوہ کسی اور کنٹری میں ہو تو وہ بھی سلک کر سکتے ہو وہ فارم فل کرو گے اس میں لمبا چھوڑا پرسنل انفرمیشن ہے فیملی انفرمیشن ہے سیکیوریٹی انفرمیشن ہے ٹور کے حوالے سے انفرمیشن ہے وہ ساری چیزیں اپنی جاپ کے حوالے سے انکم کے حوالے سے وہ ساری آپ نے ٹرط پولی دینی ہے اور ایسے انفرمیشن نہیں ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہو جب آپ سے انٹریویو میں پوچھا جائے تو وہاں بھی آپ کو منوان یاد ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہاں کچھ اور لکھا ہو اور انٹریویو میں جا کے آپ جھوٹ بول دو تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ کل جائے گا اور آپ پکڑے جاؤ گے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو بین بھی لگ جائے گا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا بس ویزا اپلیکیشن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور میس ریپریزنٹیشن نہیں کرنی یعنی آپ نے ایک جگہ بھی ایک بات بتائی ہوئی ہے دوسری جگہ بھی دوسری بات نہیں بتانی ہے صحیح یہ سیم سٹیٹمنٹ رکھنا ہے یہ بہت امپورٹن ہے تمام ویزاز کے حوالے سے تو ڈی سی اکس ٹی فارم فل کرنے کے بعد آپ جاؤ گے ایک اور ویب سائٹ ہے وہ بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے ویب سائٹ پہ وہاں پہ جا کے آپ ریجسٹر کرو گے وہ آپ کو فیس جو ہے واؤچر ریجنریٹ کرے گا اور فیس جمع کرنے کے بعد الائیڈ بینگ میں فیس جمع ہوتی ہے وہ جمع کرنے کے بعد آپ واپس آو گے پھر اپوائنمنٹ آپ کی لئے کل جائے گا اس ویب سائٹ پہ تو پھر آپ نے اپوائنمنٹ دینا ہے آج کل تو ویسے اپوائنمنٹ بھی لیٹ مل رہی ہے پاکستان کے اندر آٹھ آٹھ مہینے سال سال لیٹ مل رہی ہے لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر ہو تو پھر امید ہے کہ آپ کو جلدی مل جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں نے ترکی میں اپوائنمنٹ لیا ہوا ہے تو مجھے جلدی مل گیا وہاں پہ دو مہینے بعد کا ملا ہے مجھے رائٹ تو اپوائنمنٹ جب لیتے ہو پھر آپ کا انٹرویو آتا ہے انٹرویو میں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں 50% آپ کا already decide ہو چکا ہوتا ہے جب وہ information آپ پاس کرتے ہو اور 50% آپ کہہ سکتے ہو کہ انٹرویو میں آپ سے سوالات کرتے ہیں تو اس سوالات کی بھی آپ نے جواب دینے ہے اور وہ آپ کو ویزا آفیسر دیکھتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو یا آپ genuine ہو یا genuine نہ ہو تو اس بیس پہ آپ کا پانچ منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں decide ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا ویزا reject ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک paper دیتے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ eligible نہیں ہوں next time apply کرو پاسپورٹ بھی آپ کو آپس مل جائے گا اگر آپ accepted ہو جاتے ہو تو آپ کو آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے اور ایک اپتے کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور ایک third کا degree بھی ہے اگر آپ کو administrative review میں ڈال دیا تو پھر جو ہے نا آپ کا administrative review basically آپ کا background check ہوتا ہے آپ کی profile جو ہے امریکہ بیج دی جاتی ہے واشنٹن میں وہاں پہ پھر آپ کا background check ہوتا ہے اور پھر administrative review میں اگر آپ successful ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ویزا issue کیا جاتا ہے یا reject کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے چھ مہینے بھی لگ سکتے سال بھی لگ سکتے وہ administrative review جو اتراد option ہے اگر آپ اس میں چلے گئے صحیح جی تو یہ تو ہے وہاں پہ آپ process complete ہو گیا اب اس میں important کیا چیز ہے important یہ ہے بائی جان کہ آپ کا سب سے پہلے تو reason امریکہ کو جو آپ visit کر رہے ہیں آپ کا reason بہت solid اور strong ہونا جس میں کوئی جوٹا موٹا reason نہیں ہونا چاہیے کمزور reason نہیں ہونا چاہیے مثلا اگر آپ وہاں پہ business کیلئے جا رہے ہیں تو business کوئی event یا کوئی conference یا کوئی کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کا strong آپ کو meeting کا فائدہ ہونا چاہیے امریکہ جانے کا آپ کو ایسا فائدہ ہونا چاہیے جو آپ کو یہاں بیٹھ کے نہیں مل سکتا آپ نے اس کو officer کو یہ convince کرنا ہے کہ یہ جو meeting ہے بہت ضروری ہے اور میرے business کیلئے میرے personal growth کیلئے اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا تو یہ آپ نے اس کو explain کرنا ہے اگر آپ کسی meeting کیلئے جا رہے ہیں کسی event کو یا conference میں شرکت کرنے کیلئے جا رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی business point of view سے جا رہے ہیں اگر visit کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو visit کرنے کیلئے یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کیوں امریکہ کیوں جا رہے ہیں visit کرنے لئے Thailand کیوں نہیں جا رہے ہو ترکی کیوں نہیں جا رہے ہو Dubai کیوں نہیں جا رہے ہو اتنا دور امریکہ تو آپ نے وہ بھی explain کرنا ہے کہ ایسے کیا چیزیں میں وہاں دیکھنے جا رہا ہوں جو یہاں پہ نہیں ہے صرف امریکہ میں وہ چیز available ہے مثلا Niagara Falls صرف امریکہ میں ہے Disneyland جو ہے لانس انجلس میں امریکہ میں صرف اور جگہ پہ بھی ہے لیکن وہ سب سے best ہے اس کے علاوہ جو گرینڈ کینیون ہے امریکہ ایریزونا میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو امریکہ میں یونیک ہیں اور باقی دنیا میں نہیں ہے تو اس طرح کی points دے سکتے ہو اور باقی جو اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے جانے کا ریلیٹیف سے ملنے کا یا شادی وغیرہ ٹینڈ کرنے کا تو پہلے نمبر پہ سٹرونگ ریزن ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کے فیملی ٹائیز اور پروپیشنل ٹائیز وغیرہ وہ آپ کے اپنے ملک سے مضبوط ہو پاکستان سے کر رہے تو یہ آپ کا مضبوط تعلق ہے امریکہ میں کیسے کمزور تعلق اگر وہاں پہ آپ کوئی قریبی ریلیٹیف نہیں ہے مراد کی آپ کا بائی بین یا چاچا انکل ماں باپ بچے یہ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو آپ کا امریکہ سے کمزور تعلق ہو گیا فیملی وائز اگر آپ بینک اکانون نہیں ہے کوئی بزنس میں آپ کے شراکت داری نہیں ہے تو یہ آپ کا آلسو ہو گیا وہاں سے کمزور تعلق رائیٹ یا آپ وہاں سے کوئی کورس نہیں کر رہے تو یہ امریکہ سے کمزور تعلق اور اپنے ملک سے مضبوط تعلق تو یہ آپ کے فائل کو وہ کر دیتے ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہے تو یہ بہت ویلیٹ اور سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے انکم کتنی ہے اتنی انکم ہونی چاہیے کہ امیگریشن سمجھ جائے کہ آپ پاکستان میں اچھی لائب گزار سکتے ہیں اس انکم میں یہ میں نہیں کہوں گا کہ پانچ لاکھ ہو نے چاہیے لیکن اتنی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اپنے فیملی کے ساتھ اچھی لائب گزار سکتے ہو پاکستان میں تو یہ چند چیزیں ہیں باقی ڈاکومنٹس کوئی خاص نہیں مانگتے وہ لوگ آپ سمپلی اگر بینک سٹیٹمنٹ بھی لے کر جاؤ گے تو وہ بھی کافی ہوگا یا کوئی اور جیسے جاب آپ کرتے ہو تو اس کا کوئی ڈاکومنٹ لے کر جاتے ہو وہ ویسے لے کر جانا ہے وہ پوچھ لے تو دکھانا ہے نہیں تو دکھانے کی ضرورت نہیں اور انٹرویو کے اندر سمارٹ بننے کی کوشش مت کریں جو پوچھا جائے بس اسی جواب دے زیادہ چیزیں مت بتائیں بس جو پوچھا جائے اس کو explain کریں اچھے طریقے بتائیں confident رہے ڈرے مت اور جھوٹ مت بس یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں امریکہ کی ویزا میں باقی آپ کو کوئی کوششن ہو تو کائنلی کومنٹ میں کریں میں جواب دے دیتا ہوں اور ویب سائٹ کو ویزیٹ کریں وہاں میں نے یہ پورا گائیٹ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر اس حوالے سے آپ کونسلٹن سی سرویس چاہیے تو وہ بھی میں پروائیٹ کرتا ہوں تیس منٹ کی پیٹ کال ہوتی ہے اور اس میں آپ سے بات کرتے ہو اپنا کیس ڈسکس کرتے ہو اور اس کے علاوہ آپ فائل پریپریشن کی بھی سرویس دیتے تو وہ بھی آپ سے لے سکتے ہو ٹھیک جی ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جار